جی وقفہ ختم ہوا اشتارات بھی ختم ہو گئے نصری نظم پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو باہر کی شاہر باہر کے عدب میں تو ہمیں یہ ملتی ہے اس طرح کی شاعری کیا ریکاری شروع ہو گئی مگر مجھے آپ سے بات کرنا ہے وقفے کے دوران آپ کہہ رہے تھے کہ تھوڑے دنوں کی بات ہے جب پاگلوں کو ان کے حقوق مل جائیں گے تو مگر آپ کی شاعری میں نے سنی مگر اس میں مطلب کہاں جا رہے ہیں آپ نہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ ریکارڈنگ شروع ہو گئی جی ریکارڈنگ شروع ہو گئی نام حکومت نام عوام مجھے آپ سے بات کرنا ہے سنیے نام حکومت نام عوام سنیے نام حکومت نام عوام نام چلیہ نام قیوام نام حکومت نام عوام نام چلیہ نام قیوام نام صبح نام شام نام نام نمازی نام ایمام نام رات نام دن نام سیفٹی نام بن نام پورا نام ادھا پھر کون جانے میں کون نام اس کو دوبارہ پڑیے نام پورا نام آدھا پھر کون جانے میں کون نام اس سے ملا نام بچھڑا نام اس سے ملا نام بچھڑا شرف کھاتا رہا زیست کا کھچڑا نام اس سے ملا نام بچھڑا شرف کھاتا رہا زیست کا کھچڑا نہ میں آگ نہ میں پانی نہ میں ہندو نہ میں مسلم پھر کون جانے میں کون نہیں چاہیے مجھے کسی بینک سے لون پھر کون جانے میں کون نہ میں حکومت نہ میں غام نہ میں چھالیاں نہ میں اقرام پارسی ہو آپ میں بس یہ یہ خرابی ہے کہ بس سناتے سناتے بعد کا فلو توڑ دیتے ہیں مہمان کی گردن توڑنے سے کہیں بہتر ہے کہ اس کا فلو توڑ دیا جائے جس جگہ پہ تعلیم کا اتنا فقدان ہو وہاں اسی قسم کے سلوک کی توقع کی جا سکتی ہے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے آپ میرے مہمان ہیں میں نے آپ کو بلایا ہے بھارت سے آپ تشریف لائے ہیں ہماری امبیسی نے دلی میں آپ کو ویزا دیا یہ ان کے شرافت ہے اور دیکھئے یہاں میں آیا یہ میری قابلیت ان کا حسن سلوک دیکھئے کہ آپ کو انہوں نے ویزا دیا یہ میری قابلیت ہے کہ میں یہاں آیا یہ میری قابلیت ہے اگر میں آپ سے کہوں کہ مجھے صرف آپ سے باتیں کرنا ہے مجھے آپ کی شاعری نہیں سننا ہے میرے حقوق ارے لانت بھیجی آپ کے حقوق کی اوپر نہیں نہیں سنیم کیا ہے میرے حقوق بورے میں بن پھر شاری شروع کر دیا سنیم سنیم میرے حقوق بورے میں بن تیرے حقوق بورے میں بن اب دیکھئے کس قدر آپ ذرا توجہ دیجئے میرے حقوق بورے میں بن تیرے حقوق بورے میں بن یہ بورے نہ میرے ہیں یہ بورے نہ تیرے ہیں ہم دونوں کتے ہیں مبارک مکر سنیم سنیم پھر سے سنیم میرے حقوق بورے میں بن تیرے حقوق بورے میں بن یہ بورے نہ میرے ہیں یہ بورے نہ تیرے ہیں ہم دونوں کتے ہیں اپنے حقوق کی ہڈی اپنے داتوں سے پکڑے ہم جھاگ اڑاتے ہستے کھیڑتے رہتے ہیں اوروں پر بھوکتے رہتے ہیں سب کہتے ہیں ان کو مار دو جو بھی بستی میں بھوو کرے اس کے تبلے پھار دو ہم کہتے ہیں ہم کو پیار دو اب دیکھئے سب کہتے ہیں ان کو مار دو جو بھی بستی میں بھوو کرے اس کے تبلے پھار دو ہم کہتے ہیں ہم کو پیار دو کس قسم کی شاعری ہے یہ کس قسم کی شاعری ہے کسی غیر ملکی عدیب کوئی آتا ہے باہر سے تو اس کے جانے کے بعد اس کی شاعری پڑھ کے تکلیف ہوتی ہے تم پہلے غیر ملکی عدیب ہو کہ تمہاری موجودگی میں مجھے تکلیف ہو رہی ہے تمہاری شاعری سن کے حیرت کی بات ہے کہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یہ سب کچھ جو میں نے سنایا تھا ایک مشاعر میں جعبِ دختر نے بڑھ کے میرا ماتا چون لیا تھا اس کی وجہ بتاؤں کہ تمہارا سائٹ پوسٹ شوان آزمی سے ملتا ہے مجھے تکلیف ہو رہی ہے